بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں مغلہ الیکٹریکل انجینئر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستوں میں تھری فیز کنیکشن کی ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں سیریز پیرلل اور فور پیرلل کنیکشن آپ کو کر کے دکھاؤں گا ڈائیگرام میں جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیلل نوٹیفکیشن بھی ہوند کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو ہم باز کریں گے اس کی بیسنگ انفرمیشن ہر بندہ جو بھی کنیکشن کرے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کنیکشن میں کس کس چیز کا دھیان رکھنا ہے چوزہ سو پچاس آر پی ایم بارہ سیٹ ڈلتے ہیں چین ویننگ پاکستان میں جوزہ پچاس آر پی ایم ہے بعض دورا پہ ستار gaہ سو بھی ہوتے ہیں 1300 بіз ہوتے ہیں تو اپنی اپنی فریکنسی کا فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کنیکشن میں تین طرح کے جو میں آپ کو بتایا ہے سیریز پی الڈل اور فور پی الڈل وہ کسے کنیکشن ہوتے ہیں سیریز کنیکشن جو ہوتے ہیں جسہ پاکستان میں سنگل کنیکشن کہا جاتا ہے جبکہ جو پی الڈل کنیکشن ہے اسے پاکستان میں آزئبئر کنیکشن کا جاتا ہے اور جو فور پیڈل کنیکشن ہے اسے زیادہ فور پیڈل لکھا جاتا ہے لیکن بعض وقت بعض جگہ پر اسے فل کنیکشن بکا جاتا ہے اب ایک مثال دے لیتا ہوں ہمارے پاس بیس ایچ پی کی موٹر ہے اور اس میں انیس نمبر کی چار وائلز موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے انیس نمبر کی چار وائلز میں سیریز کنیکشن ہے یعنی کہ سنگل کنیکشن ہے تو اس میں صرف اور صرف جس طرح ڈائیگرام ہے اس میں صرف یہ سنگل تار آپ کے نکلے گی چھ سنگل تاریں ہماری باہر نکلیں گی اور چھ جو ہیں وہ پیک ہو جائیں گی باہر کی اندر کے سارے بارہ کے بارہ سرے پیک ہو جائیں گے بارہ کے بارہ سرے اندر کے جو ہیں وہ پیک ہو جائیں گے تو اور ڈبل کنیکشن کی بات کریں ڈبل کنیکشن میں اندر کے بھی بارہ کے بارہ سرے پیک ہونے ہیں ایک سے چار میں لیکن باہر کے سرے ہیں وہ دو دو سرے مل کر باہر آئیں گے اور ایک سرہ بن جائے گا باہر کے سارے سرے استعمال میں آئیں گے اور اگر فور پیرلر کی بات کریں تو فور پیرلر میں اندر کے سرے بھی باہر کے سرے بھی سارے سرے چار چار میں مل کر باہر آئیں گے چار چار سرے مل کر باہر آئیں گے اب مثال کے طور پر اگر یہ اس میں سریز کنیکشن ہے 20 ایش پیو کی موٹر ہے 19 کے 4 تارے ہیں تو اگر ہم اس میں 19 نمبر کی دو وائلڈ ڈالتے ہیں تو ہمارے ڈبل کنیکشن ہوں گے ڈبل کنیکشن ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر 19 کے 4 میں ہماری تین کوئل کا سیٹ تھا تین کوئل کا سیٹ میں 20 تنز تھی ہر کوئل میں تو اگر ہم ڈبل کنیکشن کریں گے 19 نمبر کی دو طارے ڈالیں گے تو ہماری تنز ہو جائیں گی چالس ٹرنز 19 نمبر کی دو طاروں میں تو اگر ڈبل کنیکشن کریں گے تو وہ 20 ٹن نہیں بچ جائیں گے اگر فور پیڑلل کنیکشن ہوں گے تو 19 نمبر کی ایک تار ہوگی 19 نمبر کی ایک تار اسمال ہوگی فور پیڑلل کنیکشن میں اور اس میں ٹن اسی ہو جائیں گی اس سے بھی ڈبل ہو جائیں گی تو فور پیڑلل میں اسی کو چار پر تقسیم کریں گے تو 20 ٹن ہی ہماری بچ جائیں گی تو یہ ہوتی ہے بیسک انفرمیشن ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہوتے ہیں سیریز کنیکشن سیریز کنیکشن جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن کہ کرنے والا بندہ ہو تو آرام سے کر سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں پیڑلل کنیکشن جو کہ سب سے آسان ہیں تھری فیز موٹر میں اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں فور پیڑلل کنیکشن وہ تھوڑے سے مشکل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سیریز کنیکشن آپ نے کس طرح کرنے ہیں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سیریز کنیکشن بھی سکھائیں گے اگلی ویڈیو کے انظار کریں اللہ حافظ